ویلکم اگین اسمارٹ ٹھیک سکیل چینل پر آج اس ویڈیو کے اندر ہم ایک امپورٹنٹ میسج تمام تیکنیشنز کو دینا چاہتے ہیں تو میسج احتیاط سے سنیں اور اس پر ضرور گوھر کریں آج کے ٹاپک میں ہم آر سکس ہنڈرڈ گیس اور آر فون ونزیزو گیس کے بارے میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلومات دینے والے ہیں تو لازمی ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں اسکپ مت کریں یہ گیس آپ کے لئے خطرناک ہو سکتی ہے محلول اور گیس کا دباؤ بخارات آکسیجن میں خلل ڈالتے ہیں اور اس میں کمی واقع ہونے کی وجہ سے سانس لینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے اس کے غلط استعمال اور سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہونے سے بہت زیادہ رقصان اور موت واقع بھی ہو سکتی ہے اگر یہ محلول یا گیس جسم یا آنکھوں کو چھو جائے تو اس سے بہت زیادہ جلن ہوگی اگر گیس سیلنڈر ضرورت سے زیادہ استعمال کیا گیا ہو اس کی گنجائش سے زیادہ گیس ڈالی گئی ہو یا زنگ آلود ہو تو یہ خوفناک دھماکے کے ساتھ پھٹ سکتا ہے جس کے نتیجے میں بہت زیادہ لوگوں کو زخمی ہونے کا خرشہ رہ سکتا ہے اس کے استعمال سے قبل مندرجہ ذل نکات پر عمل ضرور کریں اس بات کو یقینی بنائیں کہ جس جگہ یہ سیلنڈر لگایا جائے وہ جگہ ہوادار ہو بن نہ ہو اپنے کپلے اور جسم آنکھوں کو اس سے خارج ہونے والی گیس سے دور رکھیں اسے ہرگز دھوپ میں یا سورج کی گرمی یا ایسی جگہ گرمی 120 ڈگری فارن ہائٹ 50 ڈگری سینٹی کریڈ سے زیادہ ہو نہ رکھیں اسے نمی والی جگہ پر استعمال نہ کریں اس سیلنڈر کو احتیاط سے استعمال کریں یا نکلو حرکت میں احتیاط کریں اس میں لگے ہوئے وال اور سیفٹی ریلیس سویچ کے ساتھ چھیڑ چھار نہ کریں مقصود چشموں کا استعمال کریں اور حفاظتی دستانیں پہنیں اور جسم اور کپروں سے دور رکھیں اس پروڈک کو آگ یا الیکٹریکل تپش والی مسنوات سے دور رکھیں گیس سیلنڈر جن مسنوات میں موجود ہو وہاں کسی قسم کا ریپیرنگ کا کام نہ کیا جائے اور کام کرنے سے قبل اخراج کا نظام بنایا جائے مندرجہ زل ہدایات پر عمل کیا جائے گیس سیلنڈر وزنی ہونے کی وجہ سے ارتی دیر سے ہے تو اس کے اخراج کے وقت روشندان وینٹیلیشن کا خاص خیال رکھا جائے آر سکس ہنڈرڈ گیس ریلیس کرتے وقت اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس کے قریب آگ نہ ہو مثل ویلڈنگ وغیرہ جس سے شولہ یا آگ نکلتی ہو وہ چیزیں استعمال نہ کریں آر سکس ہنڈرڈ گیس کے اخراج کے بعد کم از کم بیس سے تیس منٹ تھک کہ اس کی حدود میں کسی قسم کی بھی آگ یا شولہ کا استعمال ہرگز نہ ہو اور الیکٹریکل شارٹ سرکٹ کے حوالے سے بھی سخت احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں گیس سیلنڈر کی نکلو حرکت کے وقت اس کو بائک کے انجن یا سائلنسر سے دور رکھیں اگر آر سکس ہنڈرڈ گیس سیلنڈر کو کسی اور سیلنڈر میں منتقل کرنا ہو تو دوسرا سیلنڈر بھی آر سکس ہنڈرڈ کا ہی ہونا ضروری ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے ان ہدایات پر عمل نہیں کیا تو اس سے آپ کو کس قسم کے نقصانات کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے اس ریفیجیریٹر میں آر سکس ہنڈرڈ گیس کو چارج کیا گیا مگر دیکھیں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے یہ ریفیجیریٹر گیس کے ساتھ بلاسٹ ہوا اور جس ٹیکنیشن کے ساتھ یہ ہوا اس کی بھی موت واقع ہو گئی اس کے علاوہ اس طرح کے کیسز کئی جگہوں پر کئی مقامات پر ہمیں نظر آئے تو بہتر یہ ہے کہ احتیاط سے کام لیا جائے تمام کام کو غور و فکر کے ساتھ کیا جائے تمام چیزیں جو آپ کو بتائی گئیں ان پر غور کیا جائے اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں اویڈنس میسج ضرور دیا جائے آپ لوگ کے سامنے جو پکچر اس وقت نظر آ رہی ہیں یہ وہی پکچرز ہیں جن میں اس طرح کے حادثات ہوئے ہیں جنہوں نے آر سکس ہنڈرڈ گیس کا یوز کیا آر سکس ہنڈرڈ گیس استعمال سے قبل یا فور ون زیرو گیس استعمال سے قبل اس کی پرکویشنز کو لازمی مدد نظر رکھیں اور تمام چیزوں کو غور و فکر کے ساتھ استعمال میں لیں آپ لوگ کے سامنے دو چیزیں ہیں دیکھیں یا تو آپ ایز ای ٹیکنیشن اگر اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں تو احتیاط کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور آپ کا فرض بھی بنتا ہے آج سے ابھی سے ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد جب کبھی ہم یہ گیس یوز کریں گے تو اپنا بھی خیال کریں گے اور اوروں کا بھی خیال کریں گے امید ہے ہمارے میسج سے آپ لوگ کو آگاہی ہو گئی ہوگی کہ یہ گیس کتنی خطرناک ہے اور کتنی جان لیواخ ہو سکتی ہے تو امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگے گی ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے ہماری ویڈیو کو اوروں تک پہنچائیں تاکہ ہر تیکنیشن کو اس بات کی آگاہی ہو جائے کہ یہ گیس کتنی خطرناک ہو سکتی ہے ان کے لیے بھی اور جس کے گھر میں یہ کام کر رہے ہیں ان تمام جانوں کے لیے بھی تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھیں فی آمان اللہ